اسلام علیکم ویوز ویوز آج ہم سورہ مرسلات کی پہلی جو چار آیات ہیں انہیں ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے ہمیں کیا میڈیسن سے ریلیٹڈ نالج جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا کیا اس میں ہمیں پتا چلتا ہے اچھا جی سورہ مرسلات کا جو نمبر ہے یعنی کہ اس کا جو قرآن میں جو اس کا جو صورت نمبر ہے وہ ہے سیونٹی سیونٹ یا ستتر اچھا یہ ستتر کا جو ڈیجٹ ہے یہ آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا اور اس کے بارے میں اصل میں بہت سی کنفیوجنز ہیں اس کی جو شروع کی آیات ہیں کیونکہ وہ ان کی ڈسکرپشن کچھ ایسی ہے کہ اس میں جو ڈیفرنٹ مفسرین ہیں وہ انہوں نے اس کو ڈیفرنٹ باتیں اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں کہیں ہیں تو چلیں پہلے بریفلی ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکاس کرتے ہیں کیونکہ جو مجھے اس میں بات سمجھ جاتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفہ دل خوشکن چلتی ہوئی ہواوں کی قسم والمرسلات جو ہے یہ عربی کا ورڈ ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کہیں سے جو چھوڑ دی جاتی ہے اچھا عرفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نرم نرم سی چلتی ہے اور ایک ہی متواتر جیسے جو ہے نا ایک ہی جیسے فریکوینسی کے ساتھ چلتی ہے تو یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ یعنی زیادہ جو اس میں جو متفق متفق کا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی شاید یہ ہواوں کی بات ہو رہی ہے لیکن جو ڈاکٹر اسرار احمدہ انہوں نے تین چیزیں اس میں بیان کی تھی کہ شاید اس میں جو ہے نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی جیسے جو ہے وہ چھوڑے گئے آئے آہستہ آہستہ آتے رہے تو شاید یہ بات ہو رہی ہے اچھا پھر یا پھر یہ تھا کہ شاید یہ وہی وہی کے سلسلے کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے وہی آتی رہی اس طرح سے لیکن یہ کوئی بھی چیز یہاں پر فٹ نہیں ہوتی تو ابھی اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اچھا جی دوسری جو آیت نمبر ہے وہ ہے دوسری سیکنڈ نمبر کی آیت دیکھتے ہیں فل آصفاتِ اصفہ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم اچھا جی آصفاتِ اصفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک جو چیز ہے وہ جیسے بجلی کی طرح جو ہے نا کوئی چیز جیسے آگے بڑھتی ہے یا اس میں بجلی کی جو تیزی ہے نا تو یعنی جو بھی اس کے جو ہے نا آگے چیز آتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بلکل وہ نہیں وہ ریزہ ریزہ کر دے یا اس کو جو ہے نا یعنی جو الیکٹرک جو اس کی ہے نا جو کہیں کہ جو الیکٹریکل ٹرانس میشن کو جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا آصفاتِ اصفہ ارابک میں کہتے ہیں اچھا تھرڈ ون ہے جی ون ناشراتِ نشرا اچھا جی پھر ناشراتِ نشرا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ سپریڈ کر دینا یعنی کہ جیسے کوئی چیز اگر آپ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ناشراتِ نشرا کیونکہ یہ زیارہ ہواوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے نا انہوں نے پھر کہا ہے کہ بھئی اچھا جی اس میں جو ہے شاید وہ بھئی جو بادلوں کو جو ہے نا وہ پاڑ دیتی ہے اس طرح سے ٹھیک یہ جیسے آپ بیج بہت سے پھلا دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے اور بجلی کی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور نیچے جا آ کے پھیل رہی ہے یہ تین میں آپ کو یہ سمجھ آئی ٹھیک ہے اچھا جی چوتھی جو ہے فلفرکاتی فرکا پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو اوپر سے آ رہی ہے تیزی کے ساتھ اوپر سے چھوڑی گئی ٹھیک ہے چھوڑی گئی تیزی سے یعنی اس کی ایک فریکونسی میں آ رہی ہے بجلی کی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور پھر جو ہے نا نیچے آ کے سپریڈ ہو رہی ہے اور پھر جو ہے نا وہ الگ الگ جگہوں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ ہر ایک جو ہے نا وہ الائدہ الائدہ جو چیزوں کو کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے وہ تھوڑا سا وہ ذکر ہو رہا ہے ہواوں کا آتھا جی شاید یہ ذکر ہے لیکن یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہوایں تو نہیں حق اور باطل کو جدا جدا کرتی نا یعنی اس کا فرکت فرکا کے مطلب ہے کہ وہ نیچے آ کے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ذکر تھا اچھا آگے تو ہر چلیں گے فرشتوں کا ذکر ہے اس میں اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ایک آیت ہے جیسے کہ ہم نے سورہ رحمان میں دیکھا کہ ایک آیت جو ہے یعنی اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہ والی آیت جیسے بار بار آ رہی تھی یہ والی جو آیت ہے ویلن یومہ ازل للمقذبین جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب یہ والی جو آیت ہے اس میں جو ہے نا اس میں یہ ٹین ٹائمز یہ آیت آئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بیسک جو اس آیت کا جو ذکر ہے وہ بار بار ہو رہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں ظاہرہ اللہ نے اس میں جو ہے نا جو قریش مکہ تھے ان کی جو ایک سٹبن حیثی زد تھی اور وہ جو اسلام کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے انہوں نے اللہ نے ان کی جو ہے نا نارسسزم جو تھا نا جو ان کے اندر ایک اپنے آپ کو وہ خاص سمجھنا اور کسی کی بات کو جو ہے سننا نہیں اہمیت نہیں دینی تو وہ اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ہٹ کر رہے ہیں اور ان کے سوالوں کے بھی جواب دے رہے ہیں لیکن یہ بالکل ایک یہ تھیرپی کی طرح جو ہے نا یہ آپ کو لگتی ہے یہ جو صورت ہے تو اس کو میں بتاتی ہوں کہ مجھے اس میں کیا سمجھ آتی ہے جو اس کی پہلی فور آیات ہیں اچھا جی اس میں جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلی چار آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ شاید نرو امپلسز کا کیا ہے اچھا جی نرو امپلسز کیا ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو برین ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ سب سے اوپر جو آپ کے دماغ جو ہے یعنی یہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے اسی طرح کہ جیسے کوئی کسی کمپنی کا ایک سوچنگ کے ڈریکٹر ہوتا ہے اچھا یہ جو برین ہے یہ آپ کی جو باڈی میں جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جیسے ہاتھ ہو گئے آپ کا دل ہے اس طرح اور آپ کی جو پاؤں ہیں جیسے آپ چلتے ہیں موومنٹ ہے بولتے ہیں تو یہ برین جو ہے نا سب کو میسجز بھیجتا رہتا ہے پیغام یعنی رسانی کرتا رہتا ہے ہر وقت اچھا یہ جو پیغام بھیجنا ہے یہ اب جو ہے نا ایک آپ کے عصاب ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نروز کہتے ہو اور ان نروز میں وہ الیکٹریسٹی کی صورت میں جو ہے نا یہ سارے پیغامات جو ہے آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ ایریاز تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سوچیں کہ یہ والے جو پیغامات ہوتے ہیں جو کہ دماغ سے جن کا آغاز ہوتا ہے یا جو دماغ بھیجتا ہے آپ کی ساری باڈی کو ان کو آپ کہتے ہو نرو امپلسز ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ نرو امپلس جو ہے یعنی یہ ایک بجلی کی جیسے تار ہوتے ہیں نا ان میں جیسے بجلی جو ہے وہ گزری ہوتی ہے یہ اس طرح سے جو ہے یہ نرو امپلسز آپ کی باڈی میں سارے وقت جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں اور یہ ان کی ایک مسلسل ایک فریکونسی ہوتی ہے اور یہ بڑی زبردست یہ جو ہے نا آرام آرام سے چلتی رہتی ہیں لیکن جیسے کہ آپ کسی سٹریس کی صورت میں آتے ہو یا آپ کو جیسے کوئی بھی یعنی جو ہے کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ جو ہے نا اگزرٹ کرنا پاڑا ہے فیزیکل جو ہے اس میں سٹریس آ رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نرو امپلسز ہیں یہ تیزی سے یعنی رہیں گی یہ اتنی لیکن یہ ہے کہ پھر وہ تیزی سے جو ہے نا یہ جاتی ہیں آگے تک ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو نرو امپلسز ہیں یہ برین سے آ رہی ہیں اور پھر یہ آگے آ کے تو یہ جدہ جدہ ہو رہی ہیں ملکل سپریڈ ہو جاتی ہیں اور اب ڈیفرنٹ جو ہے اب مطلب وہ جیسے اب دل کو جو ہے وہ جو امپلسز ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح سے مل رہی ہیں اب جو آپ کے گردیں ہیں ان کے جو نرو امپلسز ہیں ظاہرہ ان کے پیغامات جو مختلف ہیں یعنی ہر چیز کا پیغام مختلف ہے جو آپ کا برین ان کو بھیج رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو نرو امپلسز ہوتی ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک نرو جیسے یہ آپ سمجھیں کہ اس طرح سے یہ ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے بیسیکلی اس میں آپ سوچیں کہ سوڈیم ہوتا ہے اچھا جی پھر پوٹیشیم ہوتا ہے مین تو یہی ہے اس کے علاوہ کیلشیم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے نا سوڈیم اور پوٹیشیم آئینز جو ہے نا وہ اس نرو میں جب وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں یعنی کچھ اندر آتے ہیں کچھ باہر جاتے ہیں تو اس طرح سے جو نا یہ آپ کی جو ہے نا الیکٹری سٹی اس یہ جو نرو میں سے ہے نا وہ گزرتی ہے یعنی کہ یہ نرو میں نے بنائی ٹھیک ہے اب اس میں جو آپ سوچیں کہ آئینز جو ہوتے ہیں اب دیکھیں نا ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا بھی یہ جو ہے بجلی کی تاروں کی طرح اور اس میں سے نرو امپلسز جو ہیں وہ بیسیکلی بجلی ہے جو کہ آپ کی نرو میں سے گزری ہے تو وہ بجلی یہی ہے نا کہ چارجز ہیں اس میں یعنی کہ نرو جو ہوتی ہیں یہ چارج ہوتی ہیں اس طرح سے دیکھیں کہ ایک نرو کو ڈراؤ کرتے ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے چارج جو ہوتا ہے باہر جیسے ہے جی ابھی پوزیٹیو چارج ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا نیگٹیو چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہو آپ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ٹھیک ہے اچھے ریسٹنگ میمبرین جو پوٹینشل ہے یعنی کہ بھئی یہ والی جو ہے یہ ایک فیز یہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیونٹی ٹو ایٹی میلی وولٹ یعنی اتنی سی اس میں انرجی یعنی الیکٹریکل انرجی اس وقت ہوتی ہے جب اس وقت جب کوئی بھی پیغام نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سیونٹی ٹو ایٹی جو ہے نا اب اس کو راؤنڈ فگر اگر آپ دیتے ہو تو وہ بن جاتا ہے سیونٹی سیون ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا جو ریسٹنگ میمبرین ہے پوٹینشل یعنی جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک نرف جس میں سے جب کوئی بھی پیغام اس میں سے نہیں گزر رہا ہوتا بلکل ایک ریلیکس سٹیٹ ہوتی ہے تو اس کا جو میمبرین پوٹینشل ہوتا ہے یا اس پہ جو چارج ہوتا ہے وہ آپ کہتے ہو کہ یہ سیونٹی سیون آلموس اپروکسیمیٹل میلی وولڈز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی ہے لیکن اس کو جب آپ راؤنڈ آف کرتے ہو تو سیونٹی سیون ہی ٹوٹل جو ہے نا آپ کہتے ہو کہ اچھا بھی یہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل جو ہے شاید یہ اس کا جو نرف کا ہے یہ ابھی جب اس میں کوئی بھی جو ہے نا پیغام نہیں چال رہا تو وہ سیونٹی سیون ہی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو دیکھیں کہ ہماری جو صورت تھی وہ اس کا نمبر ستکتر تھا ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایک ہمیں جو ہے نا ایک clue ملتا ہے کہ یہ یہ ہے شاید یہی بات ہو رہی ہے لیکن اب اس میں جو ایک آیت جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ دیکھیں کہ وہ ٹین ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے اور ٹین جو ہے آپ میں آپ کی جو باڈی ہے نا جس میں آپ کا جو آٹونامک سسٹم ہے بیسیکلی یہ آٹونامک سسٹم یہ ہے کہ جو آپ کے جیسے بریدنگ ہے آپ کے دل کی دھڑکن ہے آپ کا جو سانس لینا ہے یہ ایک ایسے کام ہے جو کہ خود بہ خود ہو رہے ہیں آپ کو ان کی خبر بھی نہیں اور یہ خود بہ خود آپ کی سانس چل رہی ہے خود بہ خود آپ کا دل کی دھڑکن چل رہی ہے اور یہ ساری نا تو یہ جو ہے ایک ایک سسٹم ہے آپ کی باڈی میں جس کو آپ کہتے ہو آٹونامک سسٹم اور یہ اس کے تحت جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے اچھا اب یہ جو سسٹم ہے اس میں جو ہے نا آپ کی کچھ اس میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ کرینیل نروز ہیں وہ انوالو ہیں تو اچھا یہ جو کرینیل نروز ہوتی ہیں یہ بھی دماغ سے نکلتی ہیں اور آپ کے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کو سپلائے کرتی ہیں یہ اب بارہ ہوتی ہیں نمبر میں اچھا اب اس میں جو دسمی والی جو کرینیل نروز ہے وہ ہے آپ کی ویگس اچھا ویگس جو نروز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتی ہے یعنی جب آپ سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہونا تو جو نروز آپ کو سپورٹ کرتی ہے ریلیکس ہونے میں جو مدد دیتی ہے وہ آپ کی ویگس نروز ہے جس کا نمبر دسمہ ہے یعنی یہ دسمی نروز ہے آپ کی باڈی میں ٹھیک ہے تو اس کو بھی اگر آپ دیکھو تو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کا جو موضوع تھا اس صورت کا وہ آپ کی جو تھی یہ برین تھا بیسیکلی آپ کی جو سائیکیٹری تھی وہ تھی کیونکہ اس میں دیکھیں نا کہ جو نارسسزم ہے یعنی کہ نرگ گسیت کا شکار ہونا نارسسسٹک پرسنیلٹی ڈسارڈر جو کہ قریش مکہ میں بہت زیادہ تھا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خاص سمجھتے تھے گرینڈی آسٹی تھی اچھا جی پھر وہ جو ہے نا کسی دوسرے کی یعنی وہ اپنے لیے جو ہے نا ہر وقت انہیں پسانت تھا کہ ہمیں امپورٹنس دی جائے یعنی کسی اور کو جو ہے نا یہ لوگ ویلیو نہیں دے پاتے ایسے لوگ جو ہوتی ہیں اچھا ان میں ایمپتھی نہیں تھی یعنی کہ ان میں جو ہے نا کوئی ان میں جیسے آپ کہتے ہو کہ بھئی کوئی جو ہے رحم کی جو آپ میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے ان لوگوں میں نہیں تھا یعنی وہ کچھ بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو خاص سمجھنا کہ بھئی بھئی ہمارے سے آگے تو کوئی ہے نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے تو اس چیز کو جو ہے نا آپ جب سائیکیٹری میں یا سائیکالوجی میں دیکھتے ہو تو اس کا نام ہوتا ہے نارسسزم یعنی انتہائی زدی لوگ اور اکھڑ بد مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کو نارسسسٹک برسنیلٹی ڈیس آرڈر ہے اور وہ دوسرے کو جو ہے نا دوسروں کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے ایسے جو نارسسسٹک بیسیکلی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت انزائیٹی سٹریس کا شکار رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا اب ان کے سامنے اگر کوئی سچ کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں یعنی اگر آپ سچ کی بات رکھتے ہو تو وہ سٹریس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اچھا جب پھر ان کے آگے جو ہے نا اگر آپ کسی اور کی تعریف کرتے ہو یا ان کے اوپر اگر آپ کوئی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو سٹریس ہونے لگتی ہے کہ کیا یہ پابندیاں شروع ہو گئی ہیں ہمارے اوپر اور پھر جو ہے نا وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو بیسیکلی جو نارسسسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ سٹریس میں ہی رہتے ہیں اور اسی طرح کی بیماریاں جو ہے نا ان کو دل کی بیماریاں برڈ پریشرز یہ وہ ان کو لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بیسیکلی اس صورت کا موضوع جو ہے وہ نارسسسزم کو جو قریش مکہ ہے اس کو ہٹ کرنا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ کہاں سکھو آپ ایک عام ڈراپ سے تھے ٹھیک ہے اس سے آپ جو ہے نا انسان بنے ہو اور اس اللہ کو آپ چیلنج کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنی جو ہے نا سیلف اویرنس کچھ پیدا کرو اور انسان بن جاؤ اور اس پیغام کو جو ہے مان لو تو یہ ایک تھیرپی کی طور پر آتی ہے یہ والی جو صورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا فائدہ اس میں ملتا ہے ہماری درد کی جو مشکلات ہیں وہ تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں تو اگر آپ پین کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو پین ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ یہ نروز کے ذریعے سے ہی جو ہے نا وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری جو ہے یہ چیز یعنی نروز ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ شاید اس میں ذکر جو ہے وہ نروز کا تھا